موسیقی 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 پرمینسٹر ہاؤس میں نوخری کرتے ہوئے اس حب ایک سال ہونے کو آیا تھا اور اس کی شادی کو تین سال ہو رہے تھے جب اچانک اسے دوبارہ غیر ملکی یادرہ کا دورہ پڑا شاید اس کے لا شعور میں چنگاریاں دبی ہی رہتی لیکن بھرا ہو بھارتی پرمینسٹر کا جو اسے اپنے غیر ملکی دورے پر لندن لے گئے دھن بھادر نے اس کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ پرمینسٹر کو اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بہت پسند تھا اور غیر ممالک میں بھی وہ عموماً ایک آدھ باورچی ضرور ساتھ رکھا کرتی تھی لندن پہنچ کر گرزید کا دل تو یہی چاہا کہ وہ یہی رہ جائے لیکن برا ہو سکیورٹی والوں کا جو سائی کی طرح اس سے چمٹے رہے جب وہ اپنے ایک دور پار کے رشتدار سے ملنے لندن کے علاقے آل گیٹ گیا تو بیس کارڈینڈ یاد والے حفاظت کے لیے اس کے ساتھ تھے بادل نخواستہ وہ بھارت واپس آ گیا لیکن اپنا دل وہی لندن میں چھوڑایا اب اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد رہ گیا تھا کہ وہ جتنی جلدی ممکن ہو باہر چلا جائے لیکن بظاہر اس کی کوئی صورت دکھائی نہیں پڑتی تھی اس روز بھی وہ یہی خواب لیے کناٹ پلیس کے ایک ہوتل میں بیٹھا تھا جب اس کے سامنے بیٹھے نوجوان نے ایک دو مرتبہ عجب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا پھر وہ اچانک اس کی طرف آ گیا شما کیجئے اگر میں بھول نہیں رہا تو ہم شاید کہیں مل چکے ہیں اس نے بڑے محذب لہجے میں امریکن لہجے والی انگریزی میں کہا گرجید سنگو کہ اس کی طرح تو نہیں البتہ انگریزی اچھی طرح بول سکتا تھا اس کے لیے سب سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ اس نوجوان کے بات کرنے کا انداز اس کے غیر ملکی ہونے کی جگلی کھا رہا تھا اور یہ اس کے کام کا بندہ ہو سکتا تھا اس نے فوراں ہی یہ جان لیا کہ ضرور وہ اس سے مل چکا ہے تشریف رکھیے گرجید نے محذب لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کی دعوت دی میں اصل میں ہوتل لائن سے تعلق رکھتا ہوں ممکن ہے ہم پہلے مل چکے ہوں نوجوان کے بیٹھنے پر اس نے بہت محذب لہجے میں کہا آپ کہیں آنکان میں بھی رہی ہیں نوجوان نے اس کی آنکھوں میں چھانکتے ہوئے کہا جی ہاں جی ہاں آج سے تین سال پہلے کی بات ہے گرجید نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اوہ بیل میرا نام پر موت ہے اور آپ شاید گرجید ہیں نوجوان نے اچانک ہی اس کی طرف مصافے کے لیے ہاتھ بڑھایا گرجید ایرانگی اور خوشی سے ملے جلے تاثرات سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا پر موت کی آخری بات نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ گرجید کو پہلے سے جانتا ہے لیکن گرجید کو ابھی تک یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے پر موت کو ہم کام میں کہاں دیکھا تھا بہرحال اس نے دماغ پر زیادہ زور دینا مناسب نہ جانا اسے سینکنوں لوگ زندگی میں ملے اور چلے گئے یقینا پر موت بھی ان میں سے ایک تھا میں ہوتل شیٹن میں کچھ دن ٹھہرا اگر میں بھول نہیں رہا تو ضرور ہم فہی ملے تھے دراصل میں بھی پنجابی ہوں اور اس حوالے سے دنیا میں جہاں کہیں کوئی ہم سے بان مل جائے تو میں اس سے فری ہو جاتا ہوں پر موت اس طرح تقیون اور اعتماد کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ گرجید سنگھ تو کیا دنیا کا کوئی شخص ہی اگر اس سے نہ ملا ہوتا تو ضرور اس کی بات کو سچ مانتا اب آپ کہاں رہتے ہیں اس نے جڑتے ہی جواب دیا گرجید ابھی تک استفامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا کلیفورنیا بے ایریا میں میرے فادر کی ہوتلوں کی ایک چین ہے بس اپنے ڈھابے ہی سمجھ لیجئے سالے گورے پکوڑے اور سمو سے کھا کر ہی مست ہو جاتے ہیں اور ہم نے پکوڑے بیچ بھیج کر کلیفورنیا کے پانچ شہروں میں پانچ ڈھابے بنا لیے ہیں اس نے ہنستے ہوئے کہا ویڈ ڈان بے اختیار گرجید کے موں سے نکلا آج کل ادھر آیا ہوا ہوں سالہ اپنا کوئی رشتہ دار تو یہاں رہا نہیں بس میں ہوں چلا آتا ہوں کبھی کبھی کچھ بزنس کے معاملات ہیں تین سال بعد آیا ہوں اس نے گرجید کے آرڈر پر مہبائی کافی کا گھونٹ حلق میں انڈھیلتے ہوئے کہا مہراج آپ مجھے اپنا بہترین دوست پائیں گے گرجید کی بتیسید باہر نکل پڑی انڈے کو جیسے دو آنکھیں بل گئیں پر موت اسے پہلے سے جانتا تھا امریکن تھا امریکہ میں اس کے باپ کے تین چار بھارتی ریسٹورنٹ تھے اور اس نے کیا لینا تھا وائے گروہ تیری کرپا سے لگتا ہے میری سنی ہی گئی اس نے دل ہی دل میں کہا اوہ کیوں نہیں بھائی میں تو جسے ایک مرتبہ ملوں اسے بھولتا نہیں خاص طور سے دال سبزی بنا کر کھلائی تھی یہاں بھی ظاہر ہے یہی کام کرتے ہوگے اوہو یار میں اپنا ہی تعارف کرائے چاہ رہا ہوں ویسے بائی دوے تم کرتے کیا ہو کہاں ہوں آج کل پرمود نے اس سے بے تکلفی سے پوچھ لیا میں آج کل پرائی منسٹر ہاؤس میں کھکی جواب کر رہا ہوں گرجید نے جواب دیا واہ بھائی بھا پھر تو ڈرنا ہی چاہیے ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو ظاہر ہے اب تو پرائی منسٹر تمہارے ہاتھ کا کھانا کھاتی ہوگی پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا ارے نہیں ماراج سچی بات تو یہ ہے کہ میرا منیاں نہیں لگتا مجھے تو آج بھی رہ رہ کر اپنا وہی ہنگ کانگ والا دور یاد آتا ہے گرجید نے پتیلی سے کہا واقعی پرمود نے بظاہر حیرانگی سے پوچھا ہم گرجید نے مختصر سا جواب دیا یقین نہیں آتا خیر دیکھیں گے اب یہ بتاؤ اپنے ہاتھ کی پکی سبزی دال کب کھلا رہے ہو پرمود نے اچانک ہی کہا آج ہی سنڈے ہے میری آف ہے شام کو گھر آئیے نہ گرجید نے اس کے جواب میں دعوت دیٹا لی اور پرمود نے یوں اس کی دعوت قبول کی جیسے وہ امریکہ سے بہارت آیا ہی اس لیے تھا کہ گرجید کے ہاتھ کی پکی ہوئی دال سبزی کھائے دونوں کافی دیر ادھر ادھر کی مہرتے رہے اس دوران پرمود نے گرجید کو اس کی مرضی کے تمام سبز باغ دکھا دیئے تھے جب دونوں شام گئے الگ ہوئے تو گرجید کو یقین ہو چلا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اسے امریکہ جانے سے نہیں رکھ سکتی اس نے دلی دل میں ابھی سے روانگی کے لیے پیش آئندہ مشکلات پر غور کرنا شروع کر دیا تھا اور ان کا ممکنہ حل بھی سوچ لیا تھا وہ جانتا تھا کہ اگر اس کے ارادے کی بھنک بھی کسی کے کان میں پڑ گئی تو انٹیلیجنس والے اس کی جان کو آ جائیں گے یہ بات بھی دراصل اسے پرمود ہی نے سمجھائی تھی اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگلے دو ماہ کے اندر اندر اس کا ورک پرمنٹ بنوا کر اسے چپ چاپ امریکہ روانہ کر دے گا اس نے گرجید سے کہا تھا کہ اسے ابھی بھارت دھائی تین ماہ قیام کرنا ہے کیونکہ شملہ میں ان کا ایک ہوتل اور کوٹر موجود ہے اور وہ اسے فروخت کرنے کے بعد ہی امریکہ چاہتا اپنے ارادے کی بھنک بھی کسی کو نہ پڑ نہیں دینا میں تو کہتا ہوں ابھی بھاپی سے بھی بات نہ کرنا عورتیں بات سنبھال کر نہیں رکھتی کہیں یہ تمہارے گھر سے باہر نکل گئی تو سالس کیورٹی والے تمہارے پیچھے لگ جائیں گے کیونکہ تم ایک اچھے باورچی ہو جسے وہ اتنی آسانی سے بھاگنے نہیں دیں گے پرمود نے بڑی راستاری سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا آپ بے فکر رہے ہیں بیر جی جیسے آپ گئیں گے ویسا ہی کروں گا اس نے پرمود کی ہاں میں حامل آئی تھوڑی دیر بعد دونوں الگ لگ ہو گئے گرجید نے امریکہ جانے کے جوش میں پرمود سے یہ تک نہیں پوچھا تھا کہ وہ دیلی میں رہتا کہاں ہے اگلے روز ایک عزیدناک انتظار کے بعد پرمود نے اسے اپنی شکل دکھا ہی دی این ان لمحات میں جب گرجید مایوس ہو چلا تھا اسے پرمود اپنے فلیٹ کی طرف آتا دکھائی دیا گرجید قریبا بھاگتا ہوا اس کے استقبال کو گیا پرمود نے اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی بڑے زور اور گرم جوشی سے فتح پلائی اور اس سے یوں پڑھ کر بغل گیر ہوا جیسے دونوں جنم جنم سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں شما کرنا ویر جی مجھے دراصل دیر کسی اور نے نہیں اس سالے موٹر والے نے کروائی ہے اس کی گھاڑی ہوتل سے نکلتے ہی تھوڑی دیر بعد خراب ہو گئے اور ٹھیک ہونے میں دو گھنٹے لگ گئے جب بھی میں نے اسے جانے کے لیے کہا تو اس نے منعت سماجت کر کے مجھے روک لیا پرمود نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میدان صاف کر لیا ویر جی کوئی بات نہیں مجھے علم ہے یہ سالے انڈیا کے ٹیکسی کار والے ہوتے ہی ایسے ہیں اس نے گھر داخل ہوتے ہوئے کہا گھر پر گرجید نے پرمود کا تعرف پہلے ہی سے اپنے ایک بے تکلف دوست کی حیثیت سے کروایا ہوا تھا اس نے اپنی بیوی کو بتایا تھا کہ پرمود اس کے ساتھ ہان کانگ میں کام کیا کرتا تھا اور دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح چانتے ہیں اب وہ امریکہ میں رہتا ہے جبکہ گرجید یہاں بھارت میں دکے کھا رہا ہے اس نے بطور خاص پرمود کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کیا تھا پرمود کی زبان میں نہ جانے کیا جاتو تھا کہ گرجید سے زیادہ اب گروویندر کور اس کے گرویدہ ہو رہی تھی اس نے اپنی چرد زبانی سے گروویندر کور کو مستقل متوجہ کیے رکھا گرجید کی بیٹی بندی تو اس سے الگ ہی نہیں ہوتی تھی رات دیر گئے گرجید اسے اپنے موڈ سائیکل پر ہوتل تاج محل تک چھوڑ کر آیا پرمود نے اسے بتایا تھا کہ وہ یہاں رہتا ہے البتہ اپنا کمرہ نمبر نہیں بتایا تھا یار میں آج کل میں یہاں سے چیک آؤٹ کر جاؤں گا سالے اونچی دکان پھیکا پکوان کوئی اور اچھا ہوتل دیکھ رہا ہوں دھنوں نے اگلے روز شام گئے کنار پلیس کے اس ہوتل میں ملنے کا وعدہ کیا تھا جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی پرمود نے اسے کہا تھا کہ وہ آتے سمیں اپنا پاسپورٹ بھی چھپکے سے لے آئے لیکن اپنی بیوی کو بھی اس بات کا پتہ نہ چلنے دے اور گرجید سین نے ایسا ہی کیا وہ اپنا پاسپورٹ ساتھ لے کر پرمود سے ملنے چلا گیا یہ پاسپورٹ اس نے جان سے لگا کر رکھا ہوا تھا اس کی بیوی کو بھی اس بات کی کانو کان خبر نہ ہونے پائی اس مردمہ پرمود اس سے ملا تو اس نے جھٹتے ہی کہا اب وہ شیٹن ہوتل میں آ گیا ہے اس نے اپنا کمرہ نمبر بھی گرجید کو بتا دیا اور اپنا فون نمبر بھی دے دیا گرجید کے نانا کرنے کے باوجود آج کھانے قابل پرمود نے ادا کیا تھا اس نے دمے رخصت گرجید کو گرم جوشی سے الویدہ کہا اور اسے بتایا تھا کہ اگلے تین چار روز میں وہ گرجید کو اچھی خبر سنائے گا نظرین اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چنل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دپا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گے لنک پر کلک کریں